این اے ایک سو ستائیس کی عوام ووٹ کس کو دیں گے ایسا کیا ہے ووٹ کرنا ہے جی ووٹ انشاءاللہ کریں گے کس کو ڈالا پہلے ڈالا تھا ووٹ اس حلقے میں پہلے پیٹی اے کو ڈالا تھا دوزار اٹھارہ میں اب انشاءاللہ وہ بچے بھی ڈالیں گے تریحن صاحب کو خان صاحب خان صاحب کو ووٹ ڈالنے کی وجہ کیا آنٹی آپ کے لئے وہ سچا اماندار بندہ ہے اور وہ صاف سترا بندہ ہے آپ نے پہلے ووٹ کیا تھا خان جی دیا تھا کس کو دیا تھا آہ لاسٹ ٹائم امران خان کو دیا تھا اس دفعہ آج فروری کو ووٹ کرنا ہے خان جی کرنا ہے کس کو کریں گے ابھی کچھ بتا نہیں ہے نہیں ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا نہیں ابھی کچھ ڈیسائیڈ ووٹ کر رہے ہے جی جی بلکل کریں گے انشاءاللہ کس کو ڈالنا ہے ووٹ سر پچھDas دفعہ خان صاحب کو ڈالا تھا اس دفعہ اس کو ڈالیں گے جو ہمارے بچوں کے لئے بہتر سوچے گا جس طرح کہ ایک چیز تھی ہمارے بچے پڑھتے تھے سکول میں پانچ فائیف کلاس تک جاتے تو ان سے پوچھتے کہ بیٹا کلمہ سنائے کلمہ نہیں آتا تھا اس کے بعد ہم بچوں سے یہ پوچھتے کہ بیٹا بڑھوں کا احترام کیسے کرنا کوئی بچوں کو آتا ہی نہیں تھا سسٹر میں تھا پھر ایک بندہ آیا اچانک جس نے تبدیلی لے کے آیا آپ بچے سے یہ پوچھتے تھے بیٹا کلمہ سنا وہ سناتا تھا نصاب انہوں نے چینج کیا دینی تعلیم بھی لے کے آئے پھر ایک چیز تھی منیب بھئی آپ زیادہ شاہد سمجھیں تو ہیں مجھ سے بھی زیادہ ہمیں ایک وقت تھا کہ جنرل ہوسویٹر میں یا کسی بھی سرکاری ہوسویٹر میں جاتے تھے سب سے بدماش وہاں پہ جو تھا وہ چوکی دار تھا جس کی ہم بدماشیاں گالیاں سب کو سنتے تھے ٹھیک ہے پھر خان صاحب آئے انہوں نے ایک منشور میں خان صاحب کو نہیں پسند کرتا خان صاحب کے کاموں کو ان کے منشور کو پسند کرتا ٹھیک ہے انہوں نے کیا کہ آپ لوگوں کو بھی عزت دینی چاہیے انہوں نے کیا کہ ہمیں ایک سیدھ کار دیا جس کے اندر ہم جا کے اپنا علاج کرواتے رہیں پرائیویٹ ہوسویٹر میں آپ نے ممران حان کو ووٹ دینا ہے انشاءاللہ آپ نے ووٹ کیا تھا 2018 میں جی ایس کس کو کیا تھا پی ٹی آئی کو اس دفعہ کرنا ہے ایٹھ فیبری کو آپ نے ووٹ جی بلکل اس کو کریں گے ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کو کنوں پڑا جائے اجندہ نہ لئیے تے پول ساہیندی پھاڑ کے لئے جائے نہیں نہیں تو سی پاؤ افلال